سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے خُد من اموالہم صدقہ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو اس صدقہ وصول کر کے آپ کیا کریں گے تُطَحِّرُهُمْ انہیں پاک کریں گے وَتُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ کریں گے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ان کے لئے آپ دعائیں کریں اس لئے کہ آپ کی دعا ان کے لئے کیا ہے سکون اور ابنیان کا بعیث ہے اسی طریقے سے طبرانی اوسط کندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے مال کی زکاة ادا کر دوں تو پھر کیا آپ نے فرمایا اِذَا أَدَّئِتَ مَنْ اَدَّا زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَحَبَ شَرْهُ جو انسان اپنے مال کی زکاة کو ادا کر دے گا تو مال کی برائی جو ہے مال کی گندگی جو ہے وہ صاف ہو جائے گی اسی طریقے سے زکاة کی بڑی خوبیاں ہیں زکاة کی بڑی فضیلتیں ہیں اور زکاة نہ دینے کے اوپر بڑی وعید ہیں مثال کے طور پر زکاة کا نہ دینے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر ملعون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دنیا کے اندر مصیبتیں آتی ہیں ان میں سے ایک چیز کیا بتایا ہے زکاة کا نہ دینا ہے کہ زکاة کے نہ دینے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر دنیا میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں مثال کے طور پر بارش کے نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا ہے زکاة کا نہ دینا ہے کوئی بھی قوم جیسا کی ترمیدی شریف وغیرہ میں ہے سننی بن نماجہ میں ہے جو قوم زکاة اپنے مال کی زکاة کو روک لیتی ہے تو اللہ تبارہ کو تعالیٰ اس کے اوپر خوشکسالی مسلک کر دیتا ہے تو میں زکاة کے فائدے اور زکاة نہ دینے کے نقصانات پر آج میں تفصیلی گفتگو نہ کر کے چاہتا ہوں دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکاة کا معنی جیسا ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کیا ہے وہ زکاة کا معنی لغت میں کیا ہے پاک اور صاف کرنا اور بڑھوتری کے ہوا کرتا ہے لیکن شرعی استعلاح میں زکاة کی تعریف کیا چیز ہے مخصوص مال میں مخصوص حصہ لے کر کے مخصوص لوگوں پر خرج کر دیا یہی جی زکاة ہے مخصوص مال میں مخصوص حصہ لے کر کے مخصوص لوگوں پر خرج کر دیا جائے یہی چیز کیا ہے زکاة ہے مخصوص کا معنی سمجھ رہے ہیں نا یعنی یہ خاص خاص قسم کا مال میں ہر مال میں زکاة نہیں ہے خاص قسم کے مال میں سے ایک خاص حصہ لے لیا جائے یعنی پورا حصہ نہیں شریعت میں اس کے لئے کچھ متین کی ہے دھائی فیصد ہے پانچ فیصد ہے ہے کی نہیں ہے دس فیصد ہے جو ہے شریعت نے اس کے لئے بیس فیصد ہے شریعت نے اس کے لئے ایک حصہ متین کر دیا ہے ہے کی نہیں ہے تو مال خاص قسم کے مال میں سے ایک خاص حصہ لے کر کے خاص لوگوں پر خرج کر دیا جائے ہر آدمی پر نہیں خرج ہوگی زکاة کہ ہر آدمی پر زکاة دی جائے گی ہر آدمی کو نہیں دی جائے گی تو زکاة کیا چیز ہے زکاة ہے کہ خاص قسم کے مال میں سے خاص حصہ نکال کر کے خاص لوگوں پر خرج کر دیا جائے یہی چیز کیا ہے زکاة ہے یہی چیز زکاة ہے سورہ بکرہ کے شروع کو پڑھئے آپ یہ قرآن اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب متقیوں کے لئے ہدایت ہے وہ متقی کون سے لوگ ہیں جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر اللہ کے رسول سارے غیب ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرج کر دیتے ہیں اس میں سے خرج کر دیتے ہیں یعنی ایک خاص حصہ خرج کر دیتے ہیں پورا حصہ نہیں ہے تو زکاة کیا چیز ہے مخصوص مال میں سے ایک خاص قسم کے مال میں سے ایک خاص حصہ نکال کر کے خاص لوگوں کو دے دیا جائے تو کیا ہے؟ یہی چیز زکاة ہے یہی چیز زکاة ہے تو زکاة کے معنی لوگت میں کیا ہیں؟ بڑھانے بڑھنے کے ہیں بڑھنے کے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جو انسان اپنے مال کا پاک مال کمائی ہوئی مال کا حصہ کوئی خرج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے دولوں ہاتھ دائیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے لیکن ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے لیکن انسانوں کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے نہیں سکا ہم اتنے ہی شئیر اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور دونوں ہاتھ دائیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور پھر اس کی اس طریقے سے پرورش کرتا ہے ایسے بڑھاتا ہے جس طریقے سے تم میں کا کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور بڑھاتا ہے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے بڑھاتا ہے پھر یہاں تک کی وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے کرتی ایک درہم آئے ایک چوچار آنے ہیں وہ احد پہاڑ کے برابر قیامت کی در ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے زکاة کے مال کو تو زکاة کے مالے بڑھوتری کا ہوتا ہے لغت کے اندر اور شریعت کے اندر جو بتایا ہم نے کہ خاص قسم کے مال سے ایک خاص حصہ لے کر کے خاص لوگوں پر خرچ کیا جائے یہی چیز زکاة ہے زکاة کے حکم سے متعلق ابھی ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ زکاة اسلام کا ایک رکن ہے اور واجب اور فرد ہے اسلام کا ایک رکن ہے اور واجب اور فرد ہے کیا معنی ہے واجب اور فرد ہونے کا اگر کوئی انسان یہ انکار کرے کہ ہاں بھائی زکاة واجب نہیں ہے تو وہ انسان کیا ہے کافر ہے کوئی انسان کیا ہے کافر ہے اسلام سے خارج ہے اللہ ہے کہ کوئی نیا نیا بھی مسلمان ہوا ہو اور اسے یہ چیز معلوم نہیں ہے ہر انسان چاہے جاہل ہے عالم ہے اسے جاننا چاہیے کہ ہاں زکاة اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے فرد کیا ہوا ایک حق ہے ہمارے مال کے اندر اور ہمارے اوپر واجب ہے اگر کوئی انسان اس کے وجوب کو نہیں مانتا ہے تو وہ انسان کیا ہے مسلمان نہیں بلکہ کیا ہے وہ انسان کافر ہے اور اگر کوئی انسان اس کے وجوب کو مانتا ہے لیکن سستی اور کاہلی سے نہیں دیتا تو وہ انسان فاسق اور فاضر ہے بخالت کرتا ہے اور نہیں دیتا تو وہ انسان فاسق اور فاضر ہے جس سے کیا سزا ملے گی اسے میں بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں لیکن اگر کوئی انسان لا پروہی کرتا ہے اس کو سیکھنے کے بارے میں اس کے ادا کرنے کے بارے میں چلو چلو ہم جانتے ہیں کہ ہاں بھائی زکاة فرد ہے چلو یعنی بلکل لا پروہی سے چھوڑ دیتا ہے تو ایسا انسان بھی بڑے خطرناک جگہ پر ہے کہ کہیں وہ انسان بھی تو کافر نہیں ہے تو زکاة اللہ تبارک وطالعہ کا فریضہ ہے جو قرآن مجید کے اندر حدیث شریف میں اور علماء کے اجمع سے یہ چیز ثابت ہے قرآن سے بھی اس کا فرد ہونا ثابت ہے اقیم الصلاة وعت الزکاة نمات پڑھو اور زکاة دو نمات پڑھو اور زکاة تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں زکاة کیا ہے وہ عجب ہے اور اس کے وجوب کو نہ ماننے والا انسان کافر ہے اور اس کے وجوب کو مان کر کے اس کو ادا کرنے نہ ادا کرنے والا انسان کیا ہے فاسق ہے اب اگر کوئی انسان زکاة نہیں دیتا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کی دو صورت ہیں اس کی دو صورت ہیں اگر وہ انسان صاحب طاقت نہیں ہے یعنی کسی حکومت کے تابع ہے وہ تو حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ اسے پکڑے اسے پکڑے ذبر دستیم اس سے زکاة لے اور ڈبل مال اس کا لے اس کا ڈبل مال حلب کر لے گی ہاں نہیں بہت سمجھے یعنی صرف زبردستی زکاة نہیں لے گی بلکہ زکاة کے ساتھ ساتھ اس کے مال کا دگنا حصہ بلکہ اگر حاکم وقت چاہے گا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جس مال کی زکاة نہیں دے رہا تھا وہ سارا مال اٹھا لے لے گا مثال تو گلے کی زکاة وہ نہیں دے رہا تھا تو جتنا گلہ پیدا ہوا ہے وہ سارا سارا گلہ اس سے چھن لے گا خجور کی زکاة نہیں دے رہا تھا جتنی خجور اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے سارے ساری خجور وہ اصول کر لے گا اور اگر ان کے پاس لڑائی کی طاقت ہے لڑائی کی طاقت ہے تو حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے قتال کریں اس سے لڑائی کریں انہیں قتل کریں چنانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ لوگوں نے صیرت میں پڑھا ہوگا